السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں سالم صرفی لکھنو سے شیک میں نے سوال ہے کیا شوہر اپنے بیوی کو حالت حمل میں طلاق دے سکتا ہے اگر طلاق دے دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی اس کا جواب قرآن الرحیم کی روشنی میں نایت فرمایا جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو لکھنو سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کسی نے حالت حمل میں طلاق دے دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں طلاق ہو جائے گی کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی ایک بڑی ہی مشہور روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے اپنی بیوی کو حیث کی حالت میں طلاق دے دیا تھا جو کی طلاق دینے کا ایک درست طریقہ نہیں تھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور ان کو طلاق دینے کا طریقہ بتایا تو طلاق دینے کا جو طریقہ بتایا تھا اس تعلق سے یہ حدیث بخاری مسلم وغیرہ اور بہت سارے کتبہ حدیث میں آئی ہے لیکن صحیح مسلم میں جو حدیث آئی ہے اس میں بھی کئی جگہ وہ حدیث ہے ایک جگہ اس کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ یہ حیث میں تم نے طلاق دی تھی اس لئے بیوی واپس لیجئے اور اس کے بعد میں واپس لینے کے بعد لیوتلقہ طاہیرن او حاملن کہ حیث میں تو طلاق نہیں دے سکتے لیکن واپس لے لو اس کے بعد میں عورت کو طہر کی حالت میں یا حمل کی حالت میں طلاق دینا لیوتلقہ طاہیرن او حاملن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بیوی کو واپس لینے کے بعد دوبارہ بیوی کو یا تو طہر کی حالت میں طلاق دیں یا حمل کی حالت میں طلاق دیں ان الفاظ سے پتا چلا کہ حمل کی حالت میں طلاق دی جا سکتی ہے اور جب طلاق دی آسکتی ہے تو اس کا اعتبار بھی ہوگا اس کو شمار بھی کیا جائے گا تو آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں یا نہیں اس کا کیا اعتبار ہوگا تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں حمل کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں اور اس کا اعتبار ہوگا امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں